اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو حال نورز ورلڈ آج میں بہت ہی زبردست مزیدار اور چٹخارے دار لنچ تیار کر رہی ہوں یہ لنچ ہے دال چاول ہم بنا رہے ہیں ثابت مسور کی دال چھلکوں والی دال بھی کہتے ہیں اس کو مسور کی کالی مسور کی دال یا ملکہ مسور کی دال بھی کہتے ہیں اور انڈیا میں سے اکھی مسور کی دال بھی کہا جاتا ہے ساتھ میں ہم بنائیں گے تلی ہوئی ہری مرچیں پاپڑ تلیں گے سلاد وغیرہ اور یہ سب کچھ ہم کریں گے ایک پاو میں نے سابت مسور کی دال لی ہے اس کو میں نے دھو کر بہت اچھے سے ایک گھنٹہ بھی گویا ہے اور اب دال نتھار کر میں نے پتیلی میں شامل کر دی ہے ایک چھوٹے سائز کی پیاز موٹے موٹے سلائسز کٹ کر کے ایک چھوٹے سائز کا ٹیماتر موٹے موٹے سلائسز کی شکل میں کٹ کے ڑالا ہے ایک کھانے کا چمچ پسی سرخ مرچ اور تین چاتھائی کھانے کا چمچ پسا دھنیا تین چاتھائی کھانے کا چمچ حل دی ٹھیک ہے تمام انگیڈینٹس شامل کر دیا ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی پانی ڈھیر سارا پانی میں اس میں ڈالوں گی تقریباً ایک لٹر کے قریب تاکہ بعد میں بیچ میں مجھے پانی بلکل بھی ایڈ نہ کرنا پڑے اور دال اسی پانی میں جو ہے وہ گل کے مکمل تیار ہو جائے ادھرک لیسن کا پیسٹ آدھا چائے کا چمچ اور ایک چائے کا چمچ میں نے اس میں دیسی گھی شامل کیا ہے آپ اس میں کوکنگ آئل یا کوئی بھی دوسرا گھی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں سادھا ڈال کو میں نے پکایا ہے تقریباً پون گھنٹا آدھے سے پون گھنٹا میں نے ڈال کو پکایا ہے ڈال بہت اچھے سے مکمل طور پر گل چکی ہے اس کے دانوں کو میں ثابت رہنے دوں گی مجھے یہ ڈال تھوڑی تھوڑی سی ثابت پسند ہے بس ٹیمارٹر کے جو ہلکے ہلکے سے پیسز مجھے نظر آ رہے تھے ان کو میں نے چمچ کی مدد سے جو ہے وہ گھونٹ دیا ہے اور ڈال کو ایسے ہی ثابت ثابت رہنے دیا ہے ہر مرچے میں نے اس میں شامل کی ہیں چار پانچ اور ایک کھانے کا چمچ میں اس میں شامل کر رہی ہوں املی کا گودہ آپ چاہیں تو املی کے گودے کی جگہ امچور کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ زیادہ کھٹا پسند نہیں کرتے تو آپ اسے اسکیپ بھی کر سکتے ہیں نمک شامل کر دیا ہے میں نے اس میں حسب زائقہ میں کبھی بھی دال میں سٹارٹنگ میں نمک ایڈنی کرتی ہوں کیونکہ بعض دفع ایسا ہوتا ہے دال ٹھٹھر جاتی ہے تو میں ہمیشہ نمک لاسٹ میں ایڈ کرتی ہوں اور پھر دال کو مزید آٹھ دس منٹ اور پکا لیتی ہوں بس دال ہماری ریڈی ہو چکی ہے اسے سائٹ پہ کر کے ہم اس کا بگھار تیار کریں گے بگھار بھی میں دیسی گھی میں کر رہی ہوں آپ کی مرضی ہے آپ کسی بھی اور گھی میں یا کسی بھی ویجیٹیبل آئل میں کوکنگ آئل میں آپ بگھار کر سکتے ہیں چار پانچ ثابت سرخ میں اس تین لیسن کے جووے باریک باریک کاٹ کے وہ میں نے تیل میں شامل کر دیئے ہیں تھوڑا سا اس میں ہلکا سا سنہری کلر آئے گا تو پھر میں اس میں سفید زیرہ شامل کروں گی اگر میں ابھی سٹارٹنگ میں سفید زیرہ شامل کر دوں گی تو پھر سفید زیرہ جل جاتا ہے تو میں تھوڑا سا اس میں کلر آنے دیتی ہوں جیسے کہ اب آ چکا ہے اور اب میں نے اس میں شامل کیا ہے ایک چائے کا چمچ سفید زیرہ اور اب جیسے ہی اچھا سنہری کلر آئے گا یہ دیکھئے بس اب ہم اس بگھار کو دال میں شامل کر دیں گے اور فوراں سے اس کا ڈھکن بند کر دیں گے تاکہ اس کی خوشبو اور اس کے فلیورز دال کے اندر رہ جائیں یہ دیکھئے زبردستی دال ہماری ریڈی ہو چکی ہے بس اب میں اسے گارنش کروں گی ہرے دھنیے سے اور ہرے دھنیا بھی اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں نہیں ڈالنا چاہے تو مت ڈالیں مجھے بہت پسند ہے اس دال کے ساتھ میں نے چاول بوائل کیا ہے بلکل سادہ چاول میں نے بوائل کیا ہے صرف اور صرف نمک ایٹ کیا ہے اس کے علاوہ میں نے ابلے ہوئے چاولوں میں اور کوئی چیز ایڈنی کی نہ زیرہ نہ کوئی تیل کچھ بھی نہیں چاول دم لگ رہے ہیں اتنی دیر میں ہم ہری ملچیں تیار کر لیں گے ہری ملچوں کے لئے میں نے ایک ایک چائے کا چمچ کٹا ہوا دھنیا اور کٹی ہوئی سونفلی ہے ایک چائے کا چمچ سفید زیرہ چوتھائی چائے کا چمچ کالانجی چوتھائی چائے کا چمچ رائی دانا یعنی کہ مسترڈ سیڈز ایک چائے کا چمچ چاٹ مسالہ نمک ہزبے زائقہ تھوڑا سا نمک ڈالا ہے میں نے اس میں اور ہاف لیمن میں اس میں سکویز کر دوں گی پہلے میں نے تھوڑا سا لیمن اس میں سکویز کیا تو مجھے لیمن کم لگ رہا تھا تو میں نے مزید اور اس میں پورا مطلب ہاف لیمن جو تھا وہ پورا سکویز کر دیا اور چند کترے میں نے اس میں پانی کے بھی شامل کیے اور یہ زبردست سا ہمارا ملچوں میں بھرنے کا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اسے میں ملچوں میں بھر رہی ہوں ملچوں کو بیچ میں سے چیرہ لگا کر اگر آپ بیچ نکالنا چاہے تو نکال لیں میں نے بیچ نہیں نکال لے ہیں ہری ملچوں کے چونکہ ملچیں اتنی زیادہ تیکھی تھی ہی نہیں اور ان میں بیچ بھی بہت کم تھے تو میں نے بس یہ مسالہ جو ہے وہ ملچوں کے پیٹ میں بھر دیا ہے یہ باقی کا مسالہ جو بچ گیا ہے اسے بھی ہم ضائع نہیں کریں گے اسے بھی ہم استعمال کریں گے تیل میں نے پین میں ڈال کر اس کو ہلکا سا گرم کیا ساری ملچیں رکھ کر اس کو ہلکا سا ڈھکا ہے بس دونوں طرف سے اچھا سا کلر دے کر ہم نے اپنی ملچوں کو ریڈی کر لیا اب باری ہے پاپڑ تلنے کی تو میرے پاس کافی سارے پاپڑ ہیں مونکی دال کے پاپڑ ہیں آلو کے پاپڑ ہیں چاول کے پاپڑ بھی ہیں تو میں سب پاپڑ جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے سے تلوں گی دال کے ساتھ رنگز نلکیاں سب ہیں مونکی دال کے پاپڑ بھی دو طرح کے ہیں میرے پاس ایک میرے پاس حیدرابادی پاپڑ ہیں اور ایک ہرے مسالے کے پاپڑ ہیں تو اس میں ہرے میرے چھارہ دھنیاں وغیرے کا فلیور بھی ہوتا ہے یہ پہلے والے پاپڑ جو ہے نا یہ جو میں نے تلے ہیں یہ حیدرابادی پاپڑ ہیں اب جو میں تل رہی ہوں یہ چاول کے پاپڑ ہیں اور اب میں تھوڑے سے دوسرے پاپڑ تلوں گی رنگز اور نلکیاں وغیرے جو ہوتی ہیں نا یہ والی یہ بھی ہو گئی اچھے کلر فل لگتے ہیں یہ اور دال کے ساتھ پاپڑوں کا کمبینیشن تو بہت ہی زبردست ہے انڈیا میں اسپیشلی پاپڑ وغیرہ کھانے کا جو ہے وہ بہت زیادہ رواج ہے یہ دیکھیں یہ مونکی دال کے دوسرے والے پاپڑ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا ہرے مسالے والے یہ ہرے مسالے والے پاپڑ ہیں پاپڑ بھی ریڈی ہو چکے ہیں بس میں اپنی پلیٹ جو ہے وہ لگا رہی ہوں کھانے کے لیے انڈیا کی تھالی جو ہے نا مجھے بہت پسند ہوتی ہے انڈیا تھالیس جو ہوتی ہیں جن میں چھوٹی چھوٹی سی کٹوریاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں چاول دال اچار پاپڑ چٹنیاں یہ سب چیزیں نا مجھے بہت پسند ہیں بس ہمارا کھانا جو ہے وہ زبردستا دوپہر کا ریڈی ہو چکا ہے چٹخارے دار ملچیں خوب زبردستی کھٹی سی اچاری جو ہے وہ بن گئی ہیں ہماری صلاحات بھی ہم نے کٹ لیا تھا اور ہم نے اللہ کا نام لے کے یہ کھانا انجوائی کیا اور اللہ تعالیٰ کا دھیر و شکر ادا کیا دعاوں میں آدھ رکھئے گا پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ